اسلام علیکم ہماریم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح جو آپ ان کو گنیٹو وینڈو یوز کر کے جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں اس کی ہسٹری کو بھی آپ نے کس طرح سے کلیر کرنا ہے اور موسٹ امپورنٹ ٹھیک آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ جو ویڈیو ہے صرف ایڈوکیشنل پرپسز کے لیے ہے اور کسی بھی کام کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے ویڈیو کو اور پھر آپ کو ایک دفعہ رمائنڈ کرا دوں کہ آپ نے یہ کہیں بھی جگہ پر یوز نہیں کرنی کیونکہ پھر آپ کو پتا نا جو بھی ہونا آپ کے ساتھ یہ آگئی جی ہم یہاں پہ یہاں پہ آپ کو نیچے سرچ بار نظر آرہی نا ٹائپ ٹائپ ہیر ڈیو سرچ یہاں پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے کمانٹ پرومٹ یہ دیکھیں وہ آپ کے ساتھ اوپر نظر بھی آ رہی ہیں اس طرح سے آپ نے یہاں پہ کرنا ہے رائٹ کلک اور یہاں پہ ران ایز ایڈمینسٹریٹر پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ کریں گے اس طرح سے یہ جو ہے آپ کے سامنے وینڈو جو ہے وہ اس طرح سے شو ہوگی شو ہوئے گی آپ کے سامنے پر ہوگی اس طرح سے ٹھیک ہے یہ جو آپ آ رہے ہیں اس کو کر دیں کروس یہ ہے یہاں پہ جہاں پہ یہ بلنک ہو رہا ہے نا بار یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا جی آئی پی آئی پی کون فگ ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں آئی پی کون ایف آئی جی فگ سلیش ڈسپلی ڈی آئی ایس پی ایل اے وائی اس طرح سے اور آگے لکھنا آپ نے ڈی این ایس ڈی این ایس لکھتے ہیں گے تو پھر آپ نے کر دینا ہے انٹر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں جو بھی آپ نے کارنامے کیوں وہ اتھنا سار انجام دیئے تھے یہاں پہ وہ ساری ڈیٹیل آ رہی ہے یہ ڈیٹیل جو ہے وہ چیک ہوتی ہے یہ آپ کو کسی مقصد کے لیے بتانی ہوں صرف آپ کو پھر بتانی ہے ایڈکیشن کے لیے ہے اور کسی کے لیے آپ نے یوز نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ اس کو کلیر آپ نے کس طرح سے کرنا یہاں سے ساری ڈیٹیل آپ کی نکلا دیا کہ آپ نے کون کون سی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری آپ کے سامنے نظر آ رہی اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اب آپ نے جانا ہے جی اس براؤزر پہ جہاں پہ آپ نے نیو انکوگنیٹو وینڈو جو تھی وہ اوپن کی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں چلے جاتی ہوں جس براؤزر پہ میں نے انکوگنیٹو وینڈو جو تھی اوپن کی تھی اور جس کا یہ سارا ریکارڈ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم چلے جاتے ہیں جی یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے بڑا جو ہے یوزر اس کو آگے چیک کرنے لگ جائے گا تو اس سے یہ سارا کچھ نکل بھی آتا ہے کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے یہاں بھی آپ کو نیو وینڈو کی نیچے نظر آ رہا نیو انکوگنیٹو وینڈو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ انکوگنیٹو موڈ جو ہے وہ اون ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے سرچ بار میں ٹائل کرنا ہے کروم اس کے پاس ڈبل کولن اور اس کے پاس ڈبل سلیش آپ نے اس طرح سے کر کے اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے نیٹ این ای ٹی نیٹ یہ اس کے بعد آپ نے ایک بار ڈالی ہے یہ والی جی بار آپ نے ڈال لی اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ انٹرنل جب آپ یہاں پہ لکھ لیں گے انٹرنل تو اس کے بعد سلیش ڈال کے انٹرنل لکھنے سلیش ڈال کے ہیش ڈال کے ڈی این ایس آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر کے انٹر کر دینا دیگا تو یہ آپ کے پاس وینڈو آئے گی یہاں پہ آپ کو جو ہے فائیو ٹیپ نظر آنے سب سے پہلے ہے جی ایونٹس کا یہاں پہ آپ نے اگر ایونٹ دیکھو گئے تو یہاں پہ وہ آئے گا پروکسی میں آپ پروکسی جو ہے اس کو کلیئر کرنا ہے اگر وہ آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی ڈی این ایس نیچے والے جو تھرڈ پہ ہے آپ کا یہی جو ہے آپ کا مین جو ہے وینڈو ہے یہاں پہ اگر آپ نے کوئی ڈومین کا لک اپ لینا تو اب یہاں پہ ڈومین ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو نظر آجیں اس کے نیچے ہے ہوسٹ ریزولور کلیئر کیچی نظر آ رہا ہے آپ کو ٹیب کلیئر ہوسٹ کیچس یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا جتنا بھی ریکارڈ تھا وہاں پہ آپ کو شو ہو رہا تھا کمانڈ پرونکٹ میں وہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا سوکٹ کا ہے ڈومین سیکیورٹی پولیسی ہے یہ آپ کے اکارڈنگ نہیں ہے ٹھیک ہے اب بس آپ کو ایڈگیشنل پرپوسیس کے لیے بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ کے انکوگنیٹو وینڈو کی جو ہسٹری ہے وہ اس طرح سے کلیئر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بس جی اتنا صحیح کام تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا دوسری اس قسم کی ایڈگیشنل ویڈیوز کیلئے ٹھیک ہے اپنا رکھیں خیال آپ نے ساتھ رکھیں دوسروں کا خیال اور ان چیزوں کے استعمال کریں صرف اچھے مقصد کیلئے اللہ حافظ